اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافقین کی دو روخی باتیں ارشاد ہیں کہ یہ لوگ جب آپ کی زبانی ہمارے احکام سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے مان لیا اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر راتوں میں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کے خلاب منصوبہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں سے ان کے وہ تمام مشورے جو یہ راتوں کو چھک کر کرتے ہیں لکھوا رہے ہیں اور پھر قیامت کے دن ان کے مطابق انہیں سخت قسم کا عذاب دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے گے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی بےہدہ حرکتوں کی طرف دھیان نہ دیجئے بلکہ تمام معاملہ اپنے پروردگار پر چھوٹ دیجئے وہ بہترین مدددار ہے وہ مناسب اور مناسب کی خسار تک اور سادش کا سزا کرنے گے انہوں نے چونکہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی نقوعات اور قرآن وہ قرآن میں الہی تسلیم دی کر لیتے ہیں اس لیے و حضر علیہ وسلم نے قرآن اس طرح کرتے ہیں اور سادشیں کرتے ہیں بس ان کی حداد کیلئے اللہ پاکتے ہیں قرآن عظیم میں غور و فکر کرو اور گہری نظر سے اس کا متعلق کرو اسٹیڈی کرو تم اس کے مضامین میں کوئی اختلاف نہیں پاؤ گے اگر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھیوی کتاب ہوتی تو اس میں تم لازمی اختلاف پاتے ہیں مگر یہ بات تم پر بخوبی واضح ہے کہ قرآن عظیم ہر طلق اختلاف سے پاک صاف ہے بس تم کو اسے خدا کی کتاب مال لینا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی نبوت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تسلیم کر لینا چاہیے اسی میں تمہاری بھلائی ہے کامیابی ہے